بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیصل ہیلز کے حوالے سے پچھلے تقریباً کچھ افتوں سے میرے پاس جو بھی میسیجز یا کال آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کا یہی پوچھنا ہے کہ فیصل جیول کے ریٹ آپ بتائیں کیونکہ فیصل جیول کے یہ وہ پروجیکٹ ہے سٹیٹ آف دی آرٹ یہ پروجیکٹ ہے جی ہر بندہ اس کے اندر انٹرسٹڈ بھی ہے ہر بندہ اس کے ریٹس بھی جاننا چاہتا ہے کیونکہ یہ سوسائٹی کا اپنا پروجیکٹ ہے چودری صاحب خود اس کو بنا رہے ہیں تو اس لیے میرے جو اپنے انویسٹرز ہیں یا جو بھی اوورسیز کلائنٹ ہے وہ سارے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آج اس کے پری لانچ جو ریٹس ہیں وہ اناؤنس کر دیئے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو پروجیکٹ کر نہیں پتا تھوڑا سا پروجیکٹ کا بتا جاتا ہوں فیصل ہل سے جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایک پروجیکٹ ہے اور اس کا چودری صاحب نے یا فیصل ٹاؤن کی انتظامیہ نے یہ بتایا تھا کہ جب تک یہ گراؤنڈ کے لیول تک نہیں آتا تب تک ہم اس کو سیل نہیں کریں گے برئی پرائیم لوکیشن پہ ہے اور اب یہ گراؤنڈ کے لیول سے اوپر بلکہ اس کے جو فرسٹ فلور ہے وہ بھی کمپلیشن کے قریب آ چکا ہے تو اس ٹائم پہ اس کے پری لانچ جو ریٹس ہیں وہ اناؤنس کر دیے گئے ہیں نو جون کو اس کی افیشل بکنگ ہونے جا رہی ہے اور ریٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس کے بعد اس سائیڈ سے تھوڑا سا اس کا ویو دکھانے کی کوشش کریں گے یہ ریٹس اس کے اس طرح ہیں جو میں نے پریڈکشن کی تھی اپنی ایک لاسٹ ویڈیو میں تقریباً وہی ریٹس آئے ہیں اس کے اور اپارٹمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو تقریباً چھے سے لے کے انیس فلور یہ سارے اپارٹمنٹ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور اپارٹمنٹ کا ریٹ پندرہ ہزار پر سکیئر فٹ کے ساب سے اپارٹمنٹ کا ریٹ آیا ہے اس میں ون بیڈ، ٹو بیڈ اور تھری بیڈ کے اپارٹمنٹ ہے مختلف سائزز ہیں اس کے علاوہ جو شاپس کے یا جو کمرشیل ہے اس کے ریٹس کی اگر بات کی جائے تو سنتالیس ہزار لوئر گراؤنڈ کا ریٹ ہے باون ازار پر سکیئر فٹ گراؤنڈ کا فلور کا ریٹ اور اسی طرح میں ساتھ اس میں اٹیج کر دوں گا یہ ریٹس ہیں جی فیصل جیول کے اس پروجیکٹ کے جو کہ پانچ سال کی انسٹالمنٹ پر ہے ساتھ ساتھ انسٹالمنٹ یا پیمنٹ پلان چل رہا ہوگا تو بہت زیادہ لوگ اس کے اندر انٹرسٹڈ تھے فائنلی اس کی بوکنگ آ چکی ہے تھوڑا اس پر فوکس کریں اگر تو سٹیٹ آف دی آرٹ 20-22 کنال پر یہ پروجیکٹ ہے ایک اس کا جو ٹاور ہے وہ 5 سٹار ہوتل کے لیے ڈیٹیگیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سی اس کی ایسی چیزیں ہیں جو وقتن فقتن آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے جی تھوڑا اس طرف چل کے آپ اس طرف سے اس کا ویو اور اس کی لوکیشن تھوڑا اسے اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے اچھا جی تھوڑا اس سیڈ پر پروجیکٹ کے آپ کو لے کے آنے کا مقصد ہے کہ اس کی تھوڑا سا لوکیشن آپ کے ساتھ ایکسپلین کی جائے وہ جو سامنے سکول آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ روٹ سکول کی سب سے بڑی برانچ ہے یہ پورے پاکستان کی روٹ سکول میں سب سے بڑی برانچ ہے اور اس کے ساتھ ریڈ سن ٹاور بن رہا ہے جو کہ ریڈ سن والوں کا ایک پروجیکٹ ہے سٹیٹ آف ڈی آرٹ یہ بھی پروجیکٹ بن رہا ہے اور اس طرف سے اگر چیک کر آئے تو اس طرف سے یہ فیصل منشن ہے آپ اس کو فیصل ہیلز کا ایڈ آفیس بھی بول سکتے ہیں تو ان سب کے سامنے یہ فیصل جیول کا پروجیکٹ ہے اس ٹائم پہ جو اس کی انونٹری ہے یہ بڑی لیمیٹڈ سی ہے بہت کم لوگوں کے پاس جو اس کی اثرائیز ڈیلر ہیں ان کے پاس بکیں گا اور ان میں سے بھی جو اچھی چیزیں ہیں مطلب جو گراؤن فلور کی یا کارنر بغیرہ کی شاپس ہیں وہ بڑی لیمیٹڈ ہیں اس کے لئے آپ بارے ساتھ کنٹیکٹ کریں میں نے لسٹے بنائی ہوئی ہیں ان میں سے جو لوگ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں نو جون کو اس کی افیشل بکنگ ہم لوگ سٹارٹ کر دیں گے ابھی پری لانچ لیٹ آگئے ہیں ابھی آپ انہیں اگر کنفرمیشن کرنی ہے تو آپ ہمیں اس کی کنفرمیشن کے حوالے سے بتا سکتے ہیں مزید اس کے حوالے سے آپ کو کوئی ڈیٹیل ریکوائیڈ ہو فیصل جیول کا یہ پروجیکٹ فیصل ہیلز کی انتظامیہ یعنی چودری عبدالمجید صاحب خود بنا رہے ہیں مزید آپ کو اگر کوئی انفرمیشن ریکوائیڈ ہے تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر ویٹس ایپ کے طروب انٹیکٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس پر بکنگ کرانا چاہیے یہ پانچ سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ لمبا انسٹالمنٹ پلان اس پر نکالا گیا تاکہ ہر بندہ اس پر کمپسیٹ ہو سکے تو اس کے بعد جو ڈاؤن پیمنٹ ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں جو اتمی چیزیں ہیں وہ ایک دو دن کے اندر مزید کلیر ہو جائے گی لیکن جو ریف سے ایک آئیڈیا ہے جو پری لانچڈ ریٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے جو کہ سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس میں بکنگ کے لیے ورڈس ایپ کے طروب کنڈکٹ کریں فیصل جیول کا یہ سٹیٹ آف دی آٹ پروجیکٹ ہے بہت اچھی انویسمنٹ آئی ہے میرے ساتھ جو بھی انویسٹر اٹیچ ہیں ان سب کو پتا ہے کہ میں ان سب کی انویسمنٹ اس کے اندر کر آ رہا ہوں تو آپ بھی اگر انٹرسٹیڈ ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر کنڈکٹ کر سکتے ہیں موشب